جیسے ہمارا بھی ارریا زیرا کا ایک نیتا وہ بن گئے ایم پی صاحب ممبر آف پارلیا میں اور اٹھی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ ارریا میں رہو گے تو یہ بننا پڑے گا وہ بننا پڑے گا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ گروہ جی آپ یہ بتائیے پہلے کہ آپ ایک سمودائے کے ہیں بلکل ہے اسم ادھان ایک بیان ہے اگر کوئی ایم پی آمیلے بنتا ہے تو وہ سب کا ہوتا بلے وہ آپ کو ووٹ دے یا نہ دے بلکہ آپ سب کے ایم پی ہیں سب کو لے کر چھلنا آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اس طرح کی بات کرنے سے انسانوں کی دل کو ٹھیس پہنچتی جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو زبان سے بددوان نکلتی اور جب بددوان نکلے تو پھر آپ ترخی نہیں کر سکتے ہیں یاد رکھئے ایشور کے دربار میں وہ فریاد پہنچنے کے بعد پھر ایشور کے طرف سے کیا فیصلے ہوتے ہیں آپ اندازہ نہیں رگا سکتے آپ کو زیادہ کام کرنا ہے تو ہر سال سیمان چل جوبتا ہے آپ مہانندہ بیسن کو کیوں نہیں بددوانتے ابھی سیلاب آیا در دن پہلے لوگوں کے دھان ایک دم بالکل شباب پر ہونے کے بعد بھی وہ سارے دھان وہ مناسب فصلے تباہ ہو گئی اس پر آپ بات نہیں کھڑو گے صرف آتنباد اور اگرباد کے لفظ جوڑ دیتے ہو توکی اور ٹیاری والوں کے ساتھ اس لیے اس طرح کی باتیں ہمارے سیمان چل میں نہیں ہونی چاہیے بھارت کے کسی بھی حصے میں نہیں ہونا چاہیے گھر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سیمان چل میں رہتے ہیں غریب ضرور ہے پسماندہ علاقہ ضرور ہے لیکن ہندو مسلمان مل کر رہتے ہیں ایک دوسرے کی پریشانی کے اندر میں ساتھ ہوتے آپ کا یہی جلسہ اس جلسے کے اندر کتنی بھی ہمارے سناتن ترمی ہندو بھائیوں کا سپورٹ رہا بلکہ بات بیٹھ کر ابھی تک آپ کا جلسہ سن رہے ہیں یہ ترزیب ہمارے ہی سیمان چل کی ہے اور یہ ہندوستان کے دوسرے کونے تک جانا چاہیے اور یہ پیغان پہنچانے کی ضرورت اس لئے میں ان بچوں سے کہوں گا فسادی مت بنو یہ جتنے بھی یہ نیران ہے یہ دنگائی ہیں یہ لوٹینے ہیں یا آپ کو جیروں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ کو بھکاری بنانا چاہتے ہیں چاکہ وہ زیادہ دن تک بہتر اپنی کرسی میں عائش کر سکے موج کر سکے کسی کا بھلا نہیں ہوتا کسی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کے اندر لڑائی دنگا فساد کر کے میرے بھائیو بس میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیجئے کہ جس سے حرام اور حلال کو پہچان سکیں جس سے وہ اپنے پہنوسی کے حقوق کو پہچان سکیں ہندو ہو کہ مسلم ہو سب کو ساتھ لے کر چل سکیں ایسی انسانیت تو آنی چاہیے اور ہمیں قوی امید ہے کہ جو نبی کا عاشق ہوگا جو رسول اللہ کا دیوانہ ہوگا وہ سب کا دب احترام کرے گا جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم نے یہی سکھایا ہے یہی پہنکن دیا ہے اٹھارہ تاریکو ڈیبیٹ تھا کوئی مناظرہ وغیرہ انہی سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مسلمانوں کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ بات لکھی بھی ہے تو ہم نے کونسا غلط کہا تو وہاں پر علماء بھی پہنچے ہوں گے دانشور بھی پہنچے ہوں گے میرے پاس بھی میسج آئے تھے خبر آئی تھی کہ مولانا آپ کو جانا ہے میں تو نہیں گیا میں نے کہا یہ دو منتر لے لیجئے اور ان کو پڑھئے گا اور ان کو کہیے گا جس کا مطلب کیا ہے تو یہ تریشہ دشہ دشہ برشہ بھارگو بندے ننگ نکام ایک ابھی مشتی برشہ باپ سپرا برشہ باپ نیاد ایک کوئی ہے اور ایک شادی کے بارے میں کہا گیا شادی کے بارے میں جو میں نے حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے حدیث بخاری اور مشکات کیے لیکن یہی پیغام سیم منوسمرتی میں بھی ہے منوسمرتی میں کہا گیا یتھا بائن سما شریعت شروجیونت جنتوہ تتھا گرستاما شریعت وردت اتارا شرانا سیم جو مطلب حدیث کا ہے وہی مطلب اس منتر کا ہے تحدیق کی ہے اور پورے تین چار کتابوں میں اس کی تفسیر اور اس کی مانا جو صحیح ہے وہ کھوچ کر کے نکارا کیا کہا گیا یہ تھا بائن سما شریعت اے تمام کے تمام نوجوانوں بائن یہ تھا بائن سما شریعت شروجیونت جنتوہ جیسے ہوا جیسے ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے ایسے ہی انسانوں کی زندگی کے لیے شادی ضروری ہے یعنی شادی بیبا بہت ضروری بینہ شادی کے بینہ بیبا کے کوئی بھی رشتہ سماک کے یہ بہتر نہیں ہو سکتا ابھی آپ کو ایک خبر ملی ہوگی شاید ابھی ایک نیپال کی لڑکی تھی وہ میرے خیال سے پچیس سے تیس سال عمر کی رہی ہوگی اس کے جسم کے ساتھ ٹکڑے کر کے فریج میں ڈالا ساتھ ٹکڑے عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ پڑھ لیجئے کرناک کا پولیس کی چارج شیٹ پڑھئے میں آپ کے سامنے جو یہ بات پیش کرتا ہوں یوٹیوب میں سن کر نہیں بلکہ میں اس سٹیٹ کے پولیس کے ویب سائٹ سے ان کے چارج شیٹ نکال کر ایک دن لگ جائے دو دن لگ جائے پڑھ کر تب آپ کے سامنے میں لاتا ہوں یہ خبر ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا میں جو اوثینٹک جو ویب سائٹ سے ہے ان کے اندر آپ پڑھ سکتے دیکھ سکتے وہ لڑکی لکشمی نام کی لڑکی ہے اس بیٹی کا ساتھ ٹکڑے کیا گیا ساتھ ٹکڑے کر کے فریج میں رکھا گیا انیس دن کے بعد تک پتا چلا کہ اس کی فریج میں لاش ہے اور پھر تہتیق کی گئی کھوچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ یہاں اڑیسہ کا کوئی ظالم کوئی قاتل اور کوئی اور نہیں اس کا بوائی فرینڈ نکلا اس کا بوائی فرینڈ یہ جو شادی کے بغیر تم لوگ جو بوائی فرینڈ گل فرینڈ بناتے ہو نا سمات کے بوائی فرینڈ گل فرینڈ والو بازارو لینگلج ہے یہ مارکٹ کی لوکل زبان میں نوجوانوں کی زبان میں شیز مائی گل فرینڈ اور شیز مائی بوائی فرینڈ ایسے عزت سے نام لیتے ہیں کم بخت سب جب بولے تم موں میں پتھر مارو بوائی فرینڈ گل فرینڈ بیوی کو تو بڑیاں سے وہ نہیں لے سکتے اور بوائی فرینڈ اور تاجب ہے وہ جو لکشمی تھی وہ شادی شدہ تھی اور وہ جو لڑکا تھا وہ بھی شادی شدہ تھا دونوں نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا یہ لکشمی نے تو اپنے مرد کو چھوڑ دیا اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا یعنی اس کی ایک بیٹی بھی تھی اس نے نئے ریلیشن بنایا کیا بائی فرینڈ کا جہاں کام کرتی تھی اس کے ساتھ پیار ہو گیا اس لڑکے کے ساتھ اور جب اس کا شوہر تورچر کرتا تورچر کیا کہتا تھا کہ تمہارا کسی اور سے رشتہ ہے جب میں تمہارا شوہر ہو تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں تمہارا سب کچھ کرتا ہوں بیٹی ہے سامنے میں تو تم اس کے ساتھ کیوں رہتی ہو وہ کہتی ہے کہ میں آزاد ہوں میری زندگی تم آزاد کہتو تمہارا راج کمار تمہارا شوہر ہے اب ایلیو بولنا ہو کہ ایلیو بولنا ہو کہ ایلیو بولنا ہو کہ ایلیو بولنا ہو ایلیو بولنا ہو وہ سب اپنے شوہر کو بولو پرائے کو نہیں پرائے کو بالکل نہیں بول سکتے لیکن اس نے اپنے شوہر سے الگ ہو کر ریلیشن بنایا اپنے دوست کے ساتھ اس کا جو دوست تھا اس کو بھی اس کی بیوی سے بھیشی جب شادی ہی بھی تھی تو you are my life تمہیں ہمارے پری ہو اور جب اس کے ساتھ رشتہ بنا تو تم چھوڑے یہ پری ہوا ایسا کوئی بات میں کہا سنی ہو گئی آپس میں تقرار دیکھئے ناجائس گناہ پاپ اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے دوستی کی پاچھے میں نے خود چلے ایک دوسرے کو گفٹ ڈیلیور کر رہے ہیں گفٹ دے رہے ہیں لیکن جب حوص پورا ہو گیا اور جس چیز کی بھوک تھی وہ بھوک ختم ہو گئی ایک دن کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا لڑکے نے اس کا گلت عبادیہ پکر کر اور وہ مر گئی اور مرنے کے بعد جب اس نے سوشل میڈیا میں دیکھے تھے کہہ رہے اگر لاش کو ٹھکانے لگانا ہو تو کار دو جا کر چاکو خرید کر لاتا ہے اور پھر بیٹھ کر دو دن میں اس کے جسم کے ساتھ ٹکڑے کرتے ہیں بتاؤ میں بھائیوں مسلمان بھی بتائیں ہندو بھی بتائیں کیا یہ خلط ہے کہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم تو ضرورت ہے تمہاری زندگی میں کسی عورت کے ساتھ رشتہ جون نے کھا تو اس کے ساتھ نکاح کرو پہلے اس کے ساتھ شادی کرو پہلے شادی کے بغیر اگر تم یہ حرکت کرتے ہو بینہ شادی کے کسی عورت سے ریلیشن بناتے ہو یہ ایشور کے نظر میں بھی باپ ہے یہ جو قانون بنا ہوا ہے نوٹ راکھن میں یونیپورن سویل کوٹ کے بینر تلے کہ جوان لڑکا جوان لڑکی بینہ شادی کے رہ سکتی ہے میں قیابت تھی سواتھ جسنا بھی روز کرتا رہوں گا کیوں یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ سماج کے بھی خلاف ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ پشکر تھامی صاحب یہ من و سمرتی کا یہ اشلاف کہہ رہا یہ تھا بای ان سماشر تے شرب جیون تے جنتبا تا تھا گر اس سماشر تے برت تے اتانا شراما اگر سماج کے اندر اگر خوشحالی لانا ہو اگر سمات کو پویت رشتے میں باندھنا ہو اگر فصل اگانا ہو فصل مطلب نسل بنانا ہو تتا گرستاماش تتا گرستاما ورکتے اتارا شراما تو چاہیے انسان کو کیا انسان کو چاہیے کہ وہ شادی کرے من و سمرتی کہہ رہا من و سمرتی میں کہیں نہیں کہا گیا کہ لڑکی کو دوست بناو یا لڑکے کو دوست بناو اور خوب شاپنگ کرو خوب عیاشی کرو خوب موج مستی کرو بلکل نہیں یہ بلکل سمات کی سوسائٹی کی سوچ کے خلاف سمات کے خلاف اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام شادی کرنے سے پتا کیا ہوگا شادی کرنے سے یہ ہوگا ایک دوسری ایک دوسرا خاندان آپس میں بڑھیں گے بچے پیدا ہوں گے بچے پیدا ہوں گے تو نسل بڑھے گی من و سمرتی نے کتنی اچھی دیکھے تشریح کی ہے تتھا گرستا ما اگر گرستی گرستی کس کو بولتے ہیں ہمارے کاشتکار کو بولتے ہیں کسان کو بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں اس کو گرست چونکہ وہ فصل اگاتا ہے بیج بوتا ہے تو فصل اگتے ہیں یہ تشریح کتنی اچھی دی تو یہاں پر چونکہ شادی کے ذریعے سے بیچ بوئیں گے مرد بیوی دونوں مل کر یعنی دونوں صحبت کریں گے تب جا کر یہاں پر فصل اگے گی مطلب وہ بچہ پیدا ہوگا یعنی نسل مرہے گی کتنی اچھی بات کہی گئی یہ بات کیوں نہیں بتاتے ہمارے مہاراج لوگ بھی اور مسلمانوں میں بھی یہ بات عام ہونی چاہیے کیا آپ کا بچہ بالغ ہوا آپ اپنے بچوں کو شادی دیرائیے آپ اپنی بچیوں کو شادی دیرائیے ٹائم پر شادی نہیں دلاتے ہیں تب جا کر آپ کے لڑکیوں لڑکی بھاگ جاتے کسی اور کے ساتھ دیکھیں کہ بچہ ہمارا بالغ ہو چکا ہے تو فوراں اس کا اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کرا دیجئے تاکہ وہ بچہ ادھر ادھر مو نہ مارے اور کبھی کبھی ہمارے نوجوان میرے نوجوانوں اگر آپ کو شادی کی خواہش ہے تو شرم کرنے کی ضرورت نہیں اپنے بہن سے بولو اپنی ماں سے بولو یا اگر شرم آتی ہے تو بھاگی ہے گھر میں تو ان کو ہی اشارہ کر دو ورنہ آپ کا سب سے بہتر دوست اور آپ کا سب سے بڑا غمخار اور سب سے بڑا دیت آپ کی ماں ہے آپ اپنی ماں سے بتاؤ اور ہمارے جتنے بھی گارجن حضرات ہیں جیسے ہی ان کو محسوس ہو کہ میرا لڑکا بڑا ہو گیا ہے اس کو اشارہ ایسا اگر آپ کو لگنے لگے تو فوراں اس کے لئے مناسب رشتہ کر کے ان کا بباہ کرا دیجئے ان کی شادی کرا دیجئے آج کل جو ہماری بچیاں بھاگتی جو مرتب ہو جاتی اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتی اس میں ماں باگ بھی ذمہ دار ہے وقت سے پہلے یعنی وقت ہونے پر ان کی شادی اور ان کا بباہ نہیں کرا دے تب جا کر وہ دوسروں کے ساتھ بھاگتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے گیارہ شادی کیوں کی میں اس کی بھی وضاحت کر دوں آپ علیہ السلام نے گیارہ شادی کی بہت بڑی بڑی بیماری ختم کرنے کے لیے نسائل کے طور پر ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے جیسے آپ اگر شیخ ہیں شیخ پتھان خان تو آپ کسی انساری کے یہاں رشتہ نہیں کریں کہیں گے کہ نہیں ہم پتھان ہیں ہم کسی انساری کے یہاں کیسے کریں یا اگر آپ انساری ہیں تو آپ کسی چودری کے یہاں نہیں کریں یا اگر کوئی سید ہے سید چودری ہے سید قریشی ہے تو وہ انساری کے یہاں نہیں کرے گا نکاح اپنی بچی کا مر جائے گا نہیں کرائے گا کہہ گا نا کٹ گئی ہماری تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کچھ سالوں کے بعد میں یہ بیماری آئے گی تو اس لئے محمد الرسول اللہ نے شادی کی ایک خاندان کا آپ قریشی خاندان سے تھے تو آپ نے دوسرے خاندان میں بھی بیوا کیا وہاں مکہ میں صرف قریش خاندان ہی نہیں تھے بنو قینقہ بنو قریزہ یہ سب یہودیوں کے خاندان تھے اور بھی تھے بنو ساتھ الگ الگ خاندان تھے چھوٹے بھی خاندان تھے بڑے بھی خاندان تھے تو اللہ کے نبی نے سب میں نکاح کیا اس لئے نکاح کیا بیوا کیا تاکہ یہ میسج ملے دنیا کے مسلمانوں کو کہ مسلمان ہونا تاپی ہے شادی بیوا کے لئے خاندان ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہم انساری ہیں تو انساری میں ہی بیوا کریں گے اس بیماری کو ختم کرنے کے لئے محمد علیہ السلام نے نکاح کیے اپنے خاندان قریشی تھے دوسرے خاندان میں اور دوسری بات یہ بھی بتانی تھی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے بیوا کیا تاکہ ایسا پتا چھلے اگر سماج میں کوئی عمر دراز آدمی کسی چھوٹی بچی سے نکاح کرنے کی نوبت آئے چھوٹی بچی مطلب بالغہ ہو ہمارے بھارت میں اسلامی شریعت کے اندر بارہ سال کے ہو یا ہندوستانی قانون کے مطابق اتھارہ سال کے ہو اگر پچاس سال کا مرد اگر اتھارہ سال کی بچی سے نکاح کرنے کی نوبت آ جائے رشتہ آ جائے تو وہاں پر وہ رشتہ جائز ہے ہمارے نبی نے اس لئے کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے کیا اگر کوئی جوان لڑتا ہو یا عمردرات عورت ہو تو نکاح کرنے کی نوبت آ جائے تو ہمارے نبی نے ایسا بھی کیا ہے تو وہ آدمی کے لئے تاکہ سبق بنے ایک پیغام بنے وہ نکاح کر سکتا